ہیلو فرنڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں نسی سی لیمٹڈ کے سٹاک کی اور اس سٹاک میں آج گرابت درج کی گئی ہے اس سٹاک میں نائنٹی ٹو پینڈ فورٹی فائیو کی پرائز آپ کو دکھ رہی ہے ٹو فیفٹی تھری پی ایم پہ تو آئیے اس کے لیٹس ٹرنڈ جان لیتے ہیں امپورٹنٹ لیول چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ٹرنڈ اس سٹاک میں رہ سکتے ہیں اور اس کے فیوچر ٹارگٹ بھی دیکھ لیتے ہیں انڈ تک جرور ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیو اس کا نوٹیوکیشن بھی مل جائے گا بیڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیں تو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں ایمپورٹنٹ لیول چیک کر لیتے ہیں لاسٹ فائیو ڈیز میں دیکھو 0.75% کی گرابت درج کی گئی ہے لیکن اس کے چارٹ میں کانٹینوسلی کنسولیڈیشن ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھو اس کا جو اپر ریجسٹنس لیول ہے وہ 95 کے رونڈ ہے جبکہ لور سپورٹ لیول 92 کے رونڈ دیکھ رہا ہے تو یہ جو سٹاک ہے 92 سے لیکن 95 کے بیچ میں کنسولیڈیٹ کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے لاسٹ فائیو ڈیز میں پلائی ٹرینڈ ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھو لور سپورٹ لیول سے اس سٹاک میں بہت ہی اچھی رکوری ہوئی ہے 6.26% کی ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل گئی ہے شورٹر میں 92 کا لیول بہت ہی بڑا سپورٹ جون ہے جبکہ اس کا نیکسٹ سپورٹ جون 82 کے رونڈ ہے اور نیکسٹ 77 کی ہے تینوں لیولز آپ کو نوٹ کرنے کی جرورت ہے نیکسٹ فرسٹ ایز 92 سیکنڈ ایز 82 تھرڈ وانڈ ایز 77 آنے والے ٹائم میں آپ کو ان لیولز پہ فوکس رکھنے کی جرورت ہے جدی کوئی ڈپ ملتا ہے تو آپ ان لیولز پہ فوکس رکھیں اور اس سٹاک کو جو ہے وہ سپ کے تھوڑ اکمولیٹ کرتے رہیں آگے ہم اس کے فرنیشل بھی ڈسکس کریں گے سکس مات میں دیکھو کتنی شاندہ ریلی اس میں ہو چکی ہے سکسٹی وان پرسنٹ کے راؤنڈ ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے شوٹ شوٹی کریکشنز کے بعد یہ سٹاک کانٹینوسلی ریلی ہی کرتا جا رہا ہے وانہیر میں دیکھو ٹوانٹی وان پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں جبکہ فائیو جیرز میں ٹوانٹی سیون پرسنٹ کی گراوٹ ہے لیکن لور سپورٹ لیول سے اچھی ریلی جرور دیکھنے کو مل گئی ہے آئیے اس کے لیٹس فنینشل جان لیتے ہیں دوستو ستمبر کورٹر میں کامپنی کے نمبر اوہر آل پوزٹیو ہیں ریونو میں ٹھٹی پرسنٹ کی گراوٹ ہے نیٹ انکم میں ٹھٹین پرسنٹ کی گراوٹ ہے لیکن نیٹ پروفٹ مارجن انڈر پریشر ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے دوستو انپوٹ کاؤسٹ بڑھنے کے قارن ایکسپینڈچر بڑھ جاتا ہے اور کامپنی کے مارجن کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو اسے قارن اس کامپنی کے جو انکم ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ پریشر ہے لیکن اوبرال سیلز بولیم بڑھنے کے قارن کامپنی کے نمبر جرور پوزٹیو دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھو اس سٹاک پہ جو مارکٹ اینالیسٹ ہیں ان کی رائے بھی آ رہی ہے تو آج کل یہ جو سٹاک ہے یہ آپ کو ایٹی پرسنٹ کی گروت شو کر رہا ہے فیفٹی ٹو ویک لو سے تو لویسٹ لیول سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے سکسٹی پرسنٹ کی گروت سکس منت میں ہوئی ہے جبکہ لویسٹ لیول سے ایٹی پرسنٹ کی گروت دیکھنے کو ملی ہے تو اتنی شاندار ریلی ہونے کے بعد کیا اب اس سٹاک میں اندویسٹمنٹ کرنا چاہیے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ مارکٹ اینالیسٹ کیا کہہ رہی ہیں دوستو پہلے اس کامپنی کا بزنس سمجھو یہ کامپنی انفرا سیکچر سیکٹر کی کامپنی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے انفرا پروجیکٹ سے ہوئے وہ ان کو ڈیل کرتی ہے تو جدی یہ کامپنی کا پرفورمنس دیکھیں بہت ہی بیولیسٹ رینڈ ہے اور اس نے اپنا فیفٹی ٹو ویک لو ہٹ کیا تھا ٹوانٹی فرس جون کو لیکن اس کے بعد ایٹی پرسنٹ کے راؤنڈ اس سٹاک میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے یہ سٹاک 51 کی پرائس سے بھاگا اور سیدھا 92.80 تک چلا گیا ہے اندہ کرنٹ ٹریڈنگ سیشن تو سکس ماتھ میں بہت ہی شاندار ریٹرنز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جدی موونگ ایبریج چیک کریں اس کے ٹیکنیکلز بہت ہی بیولیسٹ ہو چکے ہیں ٹوانٹی ڈے موونگ ایبریج دیکھ لو ٹوانٹی ڈے دیکھ لو ٹوانٹی ڈے دیکھ لو تو بہت ہی بیولیسٹ ہو چکے ہیں لیکن 5 ڈے میں جرور اس سٹاک میں تھوڑی سی جو ہے وہ نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہوا ہے تھوڑی پروفٹ بوکنگ ہے کیونکہ اتنی بڑی بھاگنے کے بعد اب کچھ سٹاک میں پروفٹ بوکنگ تو آنی انواری ہے مارکٹ کیپ دیکھیں اس کمپنی کا 5813 کروڑ کا ہے اور اس میں بولیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے 0.97 لیک کا بولیم اس سٹاک میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے جس کی ترنوبر 90.35 لیک کی بنتی ہے تو اس کے بولیم میں اچھا جمپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل چکا ہے دوستو اب یہ جو سٹاک ہے 4.31% away ہے from the 52 week high that was on the 14th December 2022 تو technical index دیکھیں تو RSI index دیکھیں تو 64 کے اراؤنڈ ہو چکا ہے this is signaling that neither the stock is overbought nor the oversold technically اس سٹاک میں نہ تو overpought zone ہے نہ ہی oversold zone ہے اس لیے ڈرنے والی جہاں گھبرانے والی کوئی بھی بات نہیں ہے valuations بہت ہی attractive and technicals quite bullish ہیں اور اس سٹاک کا جو 1 year beta ہے 1 ہے indicating average volatility during the period the PE ratio دیکھیں تو 13 کی ہے this stock is overvalued compared to the industry industry کے comparatively جرور یہ سٹاک تھوڑا overvaluation ہو چکا ہے PE of the infra construction industry stands at 57 دوستو company کے numbers بھی overall positive ہیں ابھی ابھی جو رکیش جنجنبالا کی company ہے ان کی wife نے جو handle کر رہی ہے ریکھا جنجنبالا جی انہوں نے بھی اس company میں اپنا stake جو ہے وہ increase کر دیا ہے ان کی share holding بھی اس company میں بڑھ گئی ہے from 12.64% to the 13.09% تو یہ ایک اچھی بات ضرور ہے تو دوستو جدی market analyst کا دیکھیں کیونکہ دوستو دو طرح آپ investment کر سکتے ہو جا تو آپ خود کا analysis کرو جا جو بڑے بڑے investors ہیں ان کو follow کرو تو جنجنبالا کی company بھی اس پہ بیولیش ہیں جدی اب جیت کی بات کریں from the tips to trade ان کا کہنا ہے increase in the FIA holdings coupled with the increase in the stake by ریکھا جنجنبالا has led to strong uptrend in this NCC stock کیونکہ دوستو FIA جو ہیں وہ بھی اس stock میں اپنی holding بڑھا رہی ہیں دوسرا ریکھا جنجنبالا نے بھی اپنی holding اس company میں بڑھا دی ہے تو 95.5 is the strong resistance اب short term 96 کے round بہتی بڑی resistance level on the daily charts اور جو support ہے that's 88.7 now تو اس لئے آپ ان levels پہ focus رکھیں اس stock میں آپ 100 plus کے target دیکھنے کو مل سکتے ہیں 106 تک maximum target دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس order book بہت ہی strong ہے order book for the quarter two is very very strong at rupees 40,000 crore تو اس کا مطلب ہے آنے والے time میں جرور company اچھا perform کرے گی دو جو company ہے جیسے building affordable housing water construction projects then road and express bay metro and rail base mining segments تو سارے ہی جو segments ہیں وہ اچھا perform کر رہی ہیں اچھ order book دکھا رہی ہیں اس لیے اس stock پہ 100 plus کے target بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں in the future so thanks again